پیارے بچوں السلام علیکم آج ہم ٹینٹھ کلاس کی انگلش میں حردو ٹو انگلش پیرگراف پڑھیں گے اور آج ہم کریں گے پیرگراف نمبر سیٹی ایٹ اب میڈل تک تعلیم مفت ہو گئی ہے اب میڈل تک تعلیم مفت ہو گئی ہے اب ایڈوکیشن تعلیم اپ ٹو میڈل میڈل کلاس تک یا میڈل سٹینڈر تک ہیز بکم ہو گئی ہے فری مفت اب میڈل سٹینڈر تک تعلیم مفت ہو چکی ہے اب غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے now اب the children بچے of the poor غریبوں کے will also be able قابل ہو جائیں گے to get education تعلیم حاصل کرنا now the children of the poor will also be able to get education اب غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں گے حکومت پاکستان نے کالج اور سکول اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں the government حکومت اور پاکستان پاکستان کی has taken over لے لیا ہے the control قبضہ یا control of colleges کالجوں کا and schools اور سکولز کا the government of پاکستان has taken over the control of colleges and سکولز پاکستان کی حکومت نے سکولز اور کالجز کا control حاصل کر لیا ہے ملک میں ہر شخص کو برابر کے حقوق ہوں گے everyone ہر کوئی in the country ملک میں will have رکھے گا equal برابر rights حقوق everyone in the country will have equal rights ملک میں ہر کوئی برابر حقوق رکھے گا حکومت ذہین بچوں کو وظائف دے گی government حکومت will give دے گی scholarships وظائف to intelligent children ذہین بچوں کو government will give scholarships to intelligent children حکومت ذہین بچوں کو وظائف دے گی وہ رکھے گا وہ اس قابل ہو جائیں گے to study تعلیم حاصل کرنا in may higher educational institutions على تعلیمی ادارے they will be able to study in higher educational institutions وہ عالی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے ہم نیا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے we will build ہم بنائیں گے a new ایک نیا and اور سٹرونگ مضبوط پاکستان we will build a new and سٹرونگ پاکستان ہم ایک نیا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے we should ہمیں چاہیے سٹرائیو کوشش کرنا for the development ترقی کے لیے of the country ملک کی we should سٹرائیو for the development of the country ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے پیارے بچوں اب ہم اس پیرگراف کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح understanding ہو سکے اور آپ اس کو easily یاد کر سکیں اب middle تک تعلیم مفت ہو گئی ہے now education up to middle has become free اب غریبوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر سکیں گے now the children of the poor will also be able to get education حکومت پاکستان نے college اور سکول اپنے کنٹرول میں لے لیے ہیں the government of پاکستان has taken over the control of colleges and schools ملک میں ہر شخص کو برابر کے حقوق ہوں گے everyone in the country will have equal rights حکومت ذہین بچوں کو وظائف دے گی government will give scholarships to intelligent children وہ عالی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر سکیں گے they will be able to study in higher educational institutions ہم نیا اور مضبوط پاکستان بنائیں گے we will build a new and strong پاکستان ہمیں ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے we should strive for the development of the country چاہیے